بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے میرے پاک نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منقع کھاؤ منقع کھانے سے گلے کی خشکی دور ہو جاتی ہے اگر کسی کا گلہ خشک رہتا ہے تو اس کے گلے کی خشکی منقع کھانے سے دور ہو جائے کرتی ہے منقع کھانے سے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ بلغم دور ہوتا ہے منقع کھانے سے غم غصہ دور ہوتا ہے اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو منقع کھائیں منقع کھانے سے آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا منقع کھانے سے غصہ دور ہو جاتا ہے جتنا بھی غصہ آپ کو آئے آپ منقع کھا کے دیکھئے آپ کا غصہ دور ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کو دن بھر تھکن رہتی ہے اور پٹھوں میں مسلز میں درد ہوتا ہے مسلز پین اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں پٹھوں کا درد پٹھوں کی تکلیف اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو منقع کھائیے منقع کھانے سے آپ کے پٹھے بے انتہاں مضبوط ہو جائیں گے اب منقع کون سے کھائیے منقع سعودی عرب کا ایک شہر ہے تائف تائف کا منقع پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے خود امام چافر صادق علیہ السلام نے تائف کے منقع کی تعریف کی ہے مولا نے فرمایا کہ تائف کا منقع کھاؤ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ منقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں منقع کس طریقے سے کھانا ہے اکیس دانے منقع کے صبح سعادت میں نماز فجر پڑھنے کے بعد اکیس دانے منقع کے دھو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اور قبلے کی جانب رخ رکھئے اپنا اور قبلے کی جانب رخ رکھ کر آپ بسم اللہ کے بعد یا شافی یا کافی کہہ کے اکیس دانے کشمش کے منقع کے آپ کھا لیجئے اس کے کھانے سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے مرض میں بھی بے انتہا افاقہ دیتا ہے میرا یوٹیوب چینل ہے آغا عباس کے نام سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ بہت سارے لوگ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسخوں سے مستفید ہو سکیں والسلام خدا حافظ